بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم یہ بات چل رہی تھی کہ باہمیں جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی بنیاد انسان کے جذباتی رویہ ہوتے ہیں اور تفصیل سے یہ بات سامنے آئی کہ انسان جذباتی رویہوں سے کیسے بچ سکتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس میں رہنمائی ملتی ہے اور کافی طویل یہ کلاسے ہو گئیں یہ عرض کیا تھا کہ ایک رویہ یہ ہے کہ کسی کو غلط قرار دے دیا اور بعد میں تحقیق ہوئی یا بعد میں تحقیق کی کہ غلطی تھی یا نہیں تھی تو تفصیل سے بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی غلطی ہوتی کتنی واضح غلطی ہوتی سامنے والے کو موقع دیتے تحقیق ہوتی اور پھر دیکھا جاتا کہ غلطی ہے یا نہیں ہے دوسری بات جذباتی رویہ یہ ہے کہ ایک انسان جب غلطی ثابت ہو گئی کہ جی ہاں سامنے والے سے کسی معاملے میں غلطی ہوئی ہے تو ہر غلطی کے لئے لازمی نہیں ہے کہ اس پہ تنبی ہو ہر غلطی ثابت ہوتے ہی تنبی کے درپے ہونا یہ بھی جذباتی رویہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتی ہے بات وہ کیا ملتی ہے کہ ہر تنبی تنبی سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ تنبی مفید ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تنبی مذر ہے اور یہ بات آئی تھی کہ فقہانِ باقاعدہ ساری حدیثوں کو قرآن کو سامنے رکھ کے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا ہے احوان البلیتین کہ دو شرحوں یہ بہت آواز دیتے ہیں آہستہ کریں دو شرحوں تو بڑے شرح سے بچنے کے لئے چھوٹے شرح کو اختیار کیا جاتے ہیں اور بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے جب دو ہی راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے شرح کو پرداش کرنا پڑتا ہے پھر تیسے نمبر پر یہ بات آئی تھی کہ تنبی کیوں کرنی ہے نیتوں کو ٹٹولنا پڑے گا جذبوں کو صحیح کرنا پڑے گا اپنی نیتوں کو صاف کرنا پڑے گا اگر مقصود اصلاح ہے اور اس میں تفصیل سے میں نے عرض کی تھی بات کہ یہ بھی ضروری ہے کیوں تنبی انتقام کے لئے تظلیل کے لئے کسی کی توہین کے لئے کسی کو رسوہ کرنے کے لئے یا مقصد جو ہے اس سے اصلاح ہے تو قرآن و حدیث سے جو ہمیں بات ملتی تھی یہ بھی تفصیل سے آگئی تھی بہرحال آخر میں جو بات ہماری چل لی تھی وہ یہ چل لی تھی کہ اب یہ بات رہ جاتی ہے ساری انسان نے تحقیقات کرنی غلطی ہے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تنبی کرنی ہے یہ بھی ثابت ہو گئی کیوں کرنی ہے نیت بھی صحیح کر لی کب کرنی ہے یہ بھی ہو گیا اب تنبی کے اسلوب کتنے ہیں تو یہ کوئی ایک اسلوب نہیں اور یقین جانے جس طریقے سے دوہ کی دوز جہاں کم دینی ہو آدمی وہاں زیادہ دے دے جہاں زیادہ دینی ہو کم دے دے تو دونوں صورتیں نقصاندے ہوتی آپ یقین جانے کہ جہاں تنبی کسی اسلوب سے کرنی ہے کسی دوسرے اسلوب سے کر دی تھوڑی کرنی ہے زیادہ کر دی تو بجائے اسلح کے فساد ہو جاتا ہے نسلے بگڑ جاتی ہیں نسلے بگڑ سختی کی جگہ نرمی نرمی کی جگہ سختی اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو یہ باتیں چلنے ہی تھیں کہ اسلوب بہت سارے ہیں تنبی کے علیہ السلام کی یہ اسلوب ملتے ہیں آگے آ بھی جائیں گے انہی اسلوب کے اندر ایک اسلوب یہ بھی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کرنے والا نیا ہے پرانا ہے پہلی بار کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے غفلت میں کر رہا ہے اس کی عادت ہے بخاری شریف کی روایت ہے ایک صحابی کے سامنے ایک خادم تھا مجوسی اس نے سونے کے برطن کے اندر ان کو کوئی چیز پیش کی انہوں نے اٹھا کے پھیک دی اب آپ دیکھیں کتنی سخت تنبی کی اور اپنے اس رویے کی پھر وضاحت یوں فرمائی لَوْ لَا أَنِّي نَحَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّتٍ وَلَا مَرَّتَيْن اگر میں نے اس کو کئی مرتبہ پہلے سمجھایا نہ ہوتا تو پھر میں تنبی کا اتنا سخت اسلوب اختیار نہیں کرتا میں پہلے سمجھا چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برطن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے یہ پھر اس غلطی کو دہراتا ہے یہ تھوڑی آواز آست کریں انہوں نے فرمایا کہ میں کئی مرتبہ ان کو بتا چکا ہوں لیکن یہ پھر اس غلطی کو دہراتا ہے بار بار وہی کام کرتا ہے تو پھر اتنی سخت تنبی کی تو میں نے ارز کیا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تنبی کرنے غلطی جس شخص کی ہے وہ پہلی مرتبہ غلطی کر رہے ہیں اور میں نے احادیث سے کچھ واقعات ارز کیے تھے پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ غلطی کی نوعیت غلطی کی نوعیت کو دیکھا جائے گا غلطی کیسی ہے چھوٹی غلطی ہے قابل معافی ہے بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے ظاہری بات ہے ان سب کے اعتبار سے اسلوب غلط ہوگا اور احادیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فطری غلطی ہے مثلا غلطی کرنے والا جس طبقے سے ہے یہ غلطی اس طبقے کی فطرت ہے عورت ہے بچہ ہے نوجوان ہے نوجوان ہے بعض غلطیاں بعض انسانوں کی یا بعض طبقوں کی فطرت ہوتی ہے تو فطری غلطیوں کے اوپر بھی تنبیہ سخت کرنا یہ وہ نہیں ہے اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے روایت کے اندر آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اِنَّ لِسَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالِ حق والے کو کہنے کی گنجائش ہوتی ہے حق والا ہے اور اپنا مطالبے میں وہ برحق ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کوئی آدمی ٹال مٹھول کر رہا ہے اب اس کی آواز کچھ بلند ہو جاتی ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے تو خود حضور نے فرمایا اِنَّ لِسَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالِ جس کا حق بنتا ہے اگر اس کو کچھ غصہ آ جائے تو یہ اس کی فطرت ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے حق بھی ٹال مٹھول کیا جا رہا ہے اس موقع پر اگر وہ تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لئے آپ کی عام عمومی تعلیم تو یہی ہے جیسے میں نے قرآن کی ایک آیت بتائی تھی کہ جب بھی آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں تو اتباع بالمعروف ہو اس کا اسلوب درست ہو رویہ صحیح ہو اور اگر آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق ادا کر رہے ہیں تو ادائیگی کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ خود جملہ فرمایا احادیث میں ملتا ہے بخاری شریف میں بھی ہے حق والے کی اگر آواز کچھ ہونچی ہو جاتی ہے تو بھئی اس کا حق ہے مالی ہو جانی ہو جسمانی ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے ایسے ہی ایسے ہی یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ظاہری مسلحتوں کے خلاف جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو چھوٹے اس کے اوپر کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں یہ بھی چھوٹوں کی ایک فطرت ہے تو بڑوں کو اس پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے دوبارہ دیکھ لیے ظاہری بات ہے بڑے اپنی عقل سے اپنے تجربوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس تجربے کی روشنی میں کچھ اقدام کر رہے ہوتے ہیں کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹوں کو چھوٹوں کی چونکہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی تو چھوٹے بلکل اس کو خلاف مسلحت سمجھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے اس موقع کے اوپر بہت جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑوں کو چاہیے کہ پھر اس موقع پر وہ جذباتی نہ ہو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹا ہے اور اس کی عقل کی رسائی جہاں تک ہے یہ وہیں تک سمجھ رہا ہے یہ وہیں تک سمجھا ہے لہٰذا اس بیچاری کی فطرت ہے یہ اس کی ایک واضح مثال ہمیں بخاری ہی میں ملتی ہے صلحہ حدیبیہ کا جو موقع تھا اور اتنی دب کر جو وہ صلح کی گئی اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ذلت کی صلح ہے اور یہ پستی کی انتہا ہے جہاں نسار موجود ہیں اس سے پہلے مارکوں کے اندر کھلی فتح دیکھ چکے ہیں آسمانی مدد مشاہدہ کر چکے ہیں اور دیکھا جائے تو یہ حضرات جابی عمرے کے لئے گئے ہیں پھر ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور صلح کی شرائط حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا اور ایک جذباتی ہو گئے ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر یہ ذلت کیسے آپ صلی اللہ عنہ اب دیکھئے کہ حضور صلی اللہ عنہ وحی کی روشنی میں جو کچھ دیکھ رہے تھے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ پا رہے تھے تو حضور صلی اللہ عنہ نے حضرت عمر اتنے جذباتی تھے کہ احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ مجھے ذائع نہیں کریں میں اللہ کا رسول ہوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم نے جو خلاف مسلحت جو ہے ہم نے یہ صلح کی ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا یہ جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ہمیں ذائع نہیں کریں تو اب اس سے زیادہ آپ نے ان کو کوئی ڈھانٹا نہیں اور کوئی ایسی تنبی نہیں کی آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعی ظاہری مسلحت کے خلاف ایک فیصلہ ہو رہا ہے اور چھوٹے مخلص ہیں لیکن ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو وہ جذباتی ہو رہے ہیں تو یہ جذباتی ایسی جذباتی بن ایک فطری سی چیز ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوئی اس کی ایک اور مثال کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں اور خصوصاً سوکنوں میں رقابت کا جذبہ ہے بعض اوقات اس جذبے کے زیر اثر عورت سے ایسی غلطی سرزت ہو جاتی ہے اگر کسی اور انسان سے عام حالات میں سرزت ہو تو اس سے بلکل مختلف طریقے سے سلوک کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی باہمی رقابت اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی غلطیوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے اور اس میں عدل و انصاف کے ساتھ سبر برداش تحمل کا اظہار کرتے اب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہوا کہ فطری غلطیوں کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی ایک مشہور واقعہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات میں سے ایک کے گھر میں ہیں اور جن کے گھر باری ہے آپ کی تو اتنے میں دوسری جو بھی ہیں ان کے گھر سے ایک خادم آتا ہے اور پیالے میں کوئی چیز کھانے کی لے کے آتا ہے اور تو جس کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو ایک دم غصہ آجاتا ہے کہ میری باری ہے میرا گھر ہے حضور نے میرے پاس رہنا ہے میرے گھر کا کھانا ہے ان کو غصہ آتا ہے اور اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ غصے کے اندر جو ہے وہ اس برطن پر ہاتھ مارتی ہیں برطن میں جو کچھ ہے وہ بھی گر جاتا ہے برطن بھی ٹوٹ جاتا ہے اوہدر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی نوکر کے سامنے کے لیے ملازم کے سامنے اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی ہم اس کو اپنی کتنی تظلیل توہین محسوس کریں گے لیکن حضور نے اس کو فطری ایک غلطی سمجھا کہ یہ عورتیں ہیں یہ عورتوں کی جو ایک سوچ ہوتی ہے یہ غلطی اس قسم کی ہے اس کے اوپر اس کو ہوا بنانا اور اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس برطن کو چننے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک تعویل کرنے لگے کہ غارت ام مکم ارے بھائی تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے غارت ام مکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی اب آپ نے اس غلطی کو اسی درجے میں رکھا اور عورت کی ایک فطری غلطی سمجھا اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کوئی جذباتی رویہ کا اظہار نہیں کیا اور ہمیں ایک سبق مل گیا کہ فطری غلطیاں وہ چھوٹوں سے جب ہوں یا وہ کسی سے ہوں تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر جو کوئی رد عمل کا ظاہر کیا جائے یا آدمی وہاں اصلاح کرنے کی سوچے یہ فطری ہیں یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں ہاں آپ نے انصاف سے وہ کیا جب ان کو بعد میں احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گیا یہ ہے میں نے دوسروں کا برطن بھی ضائع کر دیا اب یا رسول اللہ کیا کروں کہ برطن کے برطن واپس کیا جائے گا ان کے ہاں سے ایک برطن لیا اور جن بیوی کا تھا ان کو واپس کر دیا گیا پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات تنبیہ کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ غلطی جس پر تنبیہ کی جاری ہے اس محول میں وہ کتنی عام ہے اسلوب تنبیہ متعین کرنے میں جن امور کا دخل ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس محول کو مدد نظر رکھا جائے جس میں غلطی کا صدور ہوا ہے مثلا اس محول میں اکثر لوگ سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا بدت کا رواج ہے اسی طرح یہ بھی دیکھنا کہ اس محول میں وہ غلطی کتنے عام ہے یا اس کے جواز کا فتن دے والا کیا ہے تو اس نوعیت کو بھی دیکھا جائے گا پھر غلطی میں یہ بھی دیکھ لیا جائے گا کہ بعض اوقات غلطی پر معذرت طلب کی گئی ہے یہ بھی ایک روایت لکھنے کہ معذرت کے باوجود جو معاف نہ کرے اس کے اوپر بھی سخ وعید آئی ہے ایک آدمی ہے وہ نادم ہے اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہے معذرت طلب کر رہا ہے لیکن آپ اس کی غلطی کو بھی اور اس شخص کی غلطی کو جو ایسا نہیں کر رہا سب کو ایک ہی ایک ہی رخ سے دیکھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں تو یہ بھی ہے کہ معذرت ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہے شرمندہ ہے آپ یقین جانے یہ جو گھرے لو جھگڑے ہوتے ان میں کیسی ناکے رگڑوائی جاتی ہیں اور آپ تصور نہیں کر یعنی ہم سب کے سامنے ہے کہ جو اس کی نویتیں ہیں جو جس کو جو دھوڑا با اختیار ہے اس کی نویت کیا ہے یعنی بعض اوقات جہنا بہووں سے اور جہنا پیر پکڑوائی جاتے ہیں ناکے رگڑوائی جاتی ہیں اور ان کی جو عزت نفس کو اتنا مجروح کیا جاتا ہے کیوں کہ اب تم سے غلطی ہوئی ہے تو اب تم جہنا بھوکتے ہیں وہ لاکھ کہہ دیں میں نے معافی بھی مانگ لی بلکہ عجیب بات ہے کہ پھر ساری زندگی اس غلطی کو اس غلطی کو جہے وہ ان کو جہے رسوہ کیا جاتا ہے اس غلطی کی بنیاد پر اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ معذرت کر لی ہے یا معافی مانگ لی ہے تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ ایک آدمی یہ بھی نہ دے یہ فرق ملحوظ نہ رکھے کہ غلطی ہے انسان سے ہوئی ہے وہ اس غلطی پہ نادم ہے وہ اس غلطی پہ شرمندہ ہے اور وہ اس غلطی پہ معافی مانگ رہا ہے مانگ چکا ہے اور پھر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا ایسی تمبی وہ یعنی جب غلطی پہ معافی مانگ چکا ہے تو اپنی اصلاح کے لیے وہ تیار ہے آئندہ نہ کرنے کے لیے تیار ہے یقین دھیانی کرا رہا ہے لیکن ناکی رگڑوانا اور پیر پکڑوانا اور شرمندہ کرنا بات وہی ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ غلطی کی اصلاح ہو رہی ہے یا انتقام لیا جا رہا ہے یا کسی کو رسوہ کرنا مقصود ہے تو یہ بھی ہے پھر بعض وقت غلطی مشترکہ ہوتی ہے دو فریقوں کی ہوتی ہے غلطی ایک فریق کی نہیں ہوتی تو اس موقع کے اوپر یہ بھی ہمارے گھر میں بھی ایسے بہت سارے موقع پیش آتے ہیں کہ غلطی جو ہے وہ فرد واحد کی نہیں ہوتی دو کی غلطی ہوتی لیکن ایک سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے ایک سے تعلق ہوتا ہے محبت اور اپنائیت ہوتی ہے تو اس کی غلطی کو چھوٹا کیا جاتا ہے چھپایا جاتا ہے پردے ڈالے جاتے ہیں اور دوسری کی غلطی کو اجاگر کیا جاتا ہے یہ بھی نائنصافی ہے اور بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جو دلوں کے اندر ایسا زہر بودے تھی ہے اور ایسی نفرتوں کے بیج بودے تھی ہے آپ یقین جانے کہ پھر یعنی ہمارے گھروں میں بعض وقت کیا ہوتا ہے ایک کی غلطی ایک کو تو سینے سے لگایا ہے حتیٰ کہ میں ایسے ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں ایک باپ کی اولادوں کے درمیان یہ فرق کیا جا رہا ہے اور جہنا ایک کو سینے سے لگایا جا رہا ہے اور ایک کو مو بھی نہیں لگایا جا رہا ایک بچارہ نیکی کر کے بھی مجرم ہے اور ایک مجرم ہو کے بھی وہ ساری خطاؤں سے معصوم ہیں اور ایک کے ساتھ کیسا بڑھتا ہو اور ایک کے ساتھ کیسا بڑھتا ہو تو بھائیوں یہ نائنصافی اور یہ یہ نائنصافی جب گھروں میں ہوتی ہے تو پھر یہ نفرت کا وہ زہر ہے کہ پھر پھر جو ہے نا پھر انسان کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ماں یہ میری ساس یہ دوست نہیں یہ میرے دشمن ہیں اس کے بعد بھائیوں مشکل ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے نا محبت پیار اپنائیت کا محول باقی رہے تو یہ بھی ہے کہ اگر غلطی فریقین کی ہے تو پھر کسی ایک کے سرنا تھوپی جائے مخاری شریف کا واقعہ ہے ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ فنا نے میرے دانت توڑ دیے اور واقعات کی تحقیق کرائے گئی تو جناب انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا اس شخص نے کیا کیا تھا کہ جو سامنے دوسرا فریق تھا اس کے ہاتھ کو موں میں لے کے کانٹا تھا تو اب آپ نے دیکھا کہ غلطی دونوں فریق کی تھی کہ ایک کاٹ رہا ہے اور ایک اس دوسرے کو مکہ مار رہا ہے اب آپ نے کسی ایک کو نہیں کہا یہ دانت ٹوٹ گئی یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے بدلہ دلوائے جائے آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اونٹ کی طرح یہ اپنا ہاتھ تمہارے موں میں دے دیتے اور تم اس کو چباتے رہتے ظاہری بات ہے تم کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہو تو اس نے کھینچنا ہی ہے جب کھینچنا ہے تو اس پہ تمہارے دانت ٹوٹ گئے تو غلطی تمہاری بھی ہے غلطی ان کی بھی ہے دونوں فریق کی غلطی ہے کوئی تم کو اس پہ بدلہ نہیں دلوائے جائے گا پھر بعض وقت علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ بعض وقت غلطی جو ہے اس کی بنیاد کوئی غلط نظریہ ہوتا ہے کوئی غلط تصور ہوتا ہے تو اصلاح اور تمبی کرتے وقت اس غلط صرف تمبی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس غلط نظریہ کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے اس کو بھی سمجھانا ضروری ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے بہت ساری حدیث میں اس کی مثالیں ہیں